بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک فلا کیچنڈ فلا کیچنڈ میں آج پڑھ رہا ہے بڑی مزیدار سا بڑا ہی یمی سا جو ہے بریڈ پیزا جو بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزیدہ ہے اور جڈ پٹ ہے مطلب لیزی والا جو پیزا ہوتا ہے نہیں یہ وہ والا ہے ٹھیک ہے جی یہاں میں نے جو سمپل مایونیز ملتا ہے وہ لے لیا ہے اور یہ تھری ٹو ٹیبل اسپون میں نے جو ہے وہ اسے استعمال کیا ہے یہاں پر مایونیز ٹو ٹیبل اسپون تھا اور یہ ہے تھری ٹو ٹو ٹیبل اسپون مجلب تین سے چار چمچ جو ہم نے چلے گھالی خلاص لے لیا اب میں یہاں کوئی میجرین نہیں کری کیونکہ آدھی رات کو جب آپ کو شدید والی بوکھ لگی ہونا تو یہ اس وقت کا ہے اور یہ ہے چکن سپریڈ جس کو میں بڑے دبا 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 کے نکال لیوں کیونکہ چکن سپریڈ میرا ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے ہاف ٹیبل اسپون جی میں نے ڈال دیا تھا اس پر چکن تکا کا مسالہ چکے جی اور یہ بڑا ہی کوئی مزی کا جو ہے نا پیسٹ بن چکا ہے یہاں پر میں نے کیا کیا بھائی سویٹ کون جو ہے میں دے کر آئی تھے سویٹ کون انفرشنیٹی میں نے رمضان میں یوزی نہیں کیا پتہ نہیں کیوں تو وہ میرے پاس بیک ایسے کہ ایسے ہی پڑھا تھا تو میں نے نکال دیا سویٹ کون یہاں پر شملہ اور یہاں پر ٹیمار جو ہے اس کے بیچ نکال دیجئے گا چاہے تو آپ پھیک دیں اور چاہے تو آپ اسے لیوز کر ڈیجئے گا آپ کے اوپر ہے تو صبح بریانی بنی جی تو ڈال دیں گے اس پر کیسا ہے تو یہاں پر میں جو ہے وہ جڑ پٹ جو ہے وہ ٹیمارٹر روشن بڑا کاٹ رہی ہوں میں دیکھ رہا ہوں جب میں نے سپیڈ بڑھائی ہے تو کتنی مازی کی لگتی کاش یہ اصل لائف میں بھی ایسے کٹ سکتے لیکن یہ میرا خواب ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تو میں نے جو ہے وہ شوٹ کیا تھا تو بھئی ابھی کارٹ رہی تھی تو میں نے کہا چلو دکھاتے ہیں کہ میں ایسے کٹ رہی ہوتی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ دوبارہ پتہ میزی پہ اتر آئے تو میں نے جب ڈالانا شوٹ تو میرا 1.3 ہو چکا ہے اب تک اب مجھے نہیں پتا جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گے اس کے بعد جو میرے شوٹ کے جو کہیں گے نا لائک شاہی جو بھی یا ویوز جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے جی اس سے پی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بھئی وہاں پر میرا سوس بھی ریڈی تھا اور میں نے ساری جو ہبس مطلب ویجز جو ہے میں نے کٹ دیتے جس میں میرے پاس تھی شیملا سویٹ کون سوٹ کون کو مت کھاٹیے گا وہ تو ایسے دی ایسے رہنگے پیاز تھی ہم کھاتے ہیں اگر آپ کو نہیں پاسندر نہیں ڈالیے گا اور چکن جو ہے سپریٹ میرے پاس ہوتا ہی ہے آپ کو پتہ یہ ریڈی میٹ والا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے سمپل چکن بول کے لینا ہے اور جیس ساری چیزیں آپ نے سبزیاں کٹ کے رکھی ہیں اور کے ساتھ چکن بھی ڈال دینا ہے کیسا یہ آپ کے پر آپ کیا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس چکن سپریٹ تھا تو یہ آدھی رات کو تو کون بول کرنے بیٹھے گا بھائی چکن نہیں بھائی نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو یہ سین ہے کہ چکن سپریٹ ہو تو اگر آپ کے پاس سالنگ کا چکن بھی ہونا تو اس کو بھی دو دھائیں اور اس کو ڈال دیں کیسا لیفٹ آور چکن جو ہے وہ کام آ جائے گا اور بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی یمی اور ب بھی ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ ہے چیز چیز جو ہے میرا ابھی تک چل رہا ہے پتہ نہیں کب تک چلے گا حالانکہ میرا بھائی جو ہے وہ ڈیلی بیسز پر یوز کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے پہن لیا ہے اس کے اندر میں نے پیالی کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے برف چکن جی اب یہ جو پیالی ہے یہ مایکرویف سیف تھی یا کیا کہیں گے باول جو بھی آپ کہہ لے وہ ہے تو میں اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ ڈال بنایا ہے آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں مجھے جو ایز بھی لگا تھا جو دوسرا والا جو ہے وہ بڑی مزی کا تھا اس میں چیز جو ہے نا بلکل ہی جو میری نیٹ ہوا تھا تو یہ سین ہے یہ آگیا میرا فیوریٹ والا جو ہے نا سینوچ میں کے ٹھیکے جی یہاں پر میں نے اپنا سینوچ کا جو سلائس تھا وہ رکھا دین میں نے اس کو اکچھے سے پریس کنا ہے اور اس وقت میں تنا بس ملا بڑی تھی نا کہ جس کی کو حد نہیں اور میں نے اس کو اکچھے سے پریس کیا کیونکہ میری ساری چیزیں جو ہے وہ بھائرانا شروع ہو گئی تھی اور یہ بڑی مزی پیزا بن جائے گا چکے جی اور یہ آپ نے اس کو بن کیا اور یہ سینوچ میکر میں آپ کا پیزا بننے کو ریڈی ہوگا اور اتنا کوئی یم تھا نا میں کھا چکی ابھی تک الحمدللہ یہ آپ نے کر لینا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ یہ لائٹ جب تک آف نہ ہو تب تک آپ نے اس کو تھوڑا پکانا ہے اور جی دیکھیں یم کیسا مزی کا بن گیا یار یہ بہت ہی مزی کا تھا اس سے بہتر یہ تھا تو وہ اللہ جو آئیڈیا ہے وہ فلوف لگا مجھ دیکھنے کو خاص دل پر نہیں لگا یہ بہلا زیادہ ایزی اور اس میں کیا ہے کہ بھئی آپ آدھی رات کو بھی اٹھے ہیں اور بنائیں اور کھائیں کیسا اور یہ دیکھیں میں چھوڑی کی مدد سے کار چلی ہوں اور اس کو میں نے کھایا تھا ایسے ہی اسے آپ بھی ایسے کھائیے گا اور سینوچ میکر کا اتنشن مطلب ہے اوئل سے ساف کریں گے نا کپڑے پر اوئل لگائیں that's it اور آپ کا سینوچ میکر ننگ ٹن کلین کیسا مزی کا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ میں انجوئی کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں دکھا نہیں سکتی تھی لیکن یہ سین ہے اور یہ ہے میرے بھائی کا جس میں میں نے جو ہے وہ چلی فلیکس لگا دی ہیں تھوڑی سی ڈال دی تھی اور میں نے مکس ہرپز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اوپر اوپر سپرنگل کر دینا ہے آئی ہوپ آپ کو فلوک پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری طرف سے اللہ حافظ